پاکستان کا اہل فلسطین سے بھرپور یک جہتی کا اظہار ایمان صدر میں تمام جماعتِ ہم آواز وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب کہا پلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور بیت المقدس اس کا داروخلافہ ہونا چاہیے اسرائیل جو مظالم فلسطین میں ڈھا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کیا پلسطینی بچوں کی آواز عالمی ضمیر تک نہیں پہنچ رہی پلسطین کی صورتحال پر عالمی ضمیر کو اب جاگنا ہوگا آل پارٹیز کانفرنسے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی میاں عواز شریف نے کہا متحد ہو کر آواز بلند نہ کی تو معصوم فلسطینیوں کا خون بہتا رہے گا ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ فراہم کر سکے بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان مسلم امہ اور بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کو بے نقاب کرتا رہے گا مولانا فضل الرحمن نے کہا عرب سرزمین پر یہودی مملکت کا جواز نہیں قائد آزم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا اور آل پارٹیز کانفرنس اسرائیل کی پلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مزمت کرتی ہے غزام سکول مساجد عبادت گاہوں پر حملوں کی سخت مزمت کرتے ہیں نائب وزیر آزم اسرائیل نے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا کہا پلسطین عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں سیڈی اے نے اسلامباد میں خیبر پکونخواں ہاؤس سیل کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ہاؤس کو بیلڈنگ رولز کے خلاف فرضی پر سیل کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پکونخواں علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلامباد میں سات مقدمات درش ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو بھی نامزد کیا گیا پی ٹی آئی خیارت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تعداد بارہ ہو گئی مزیر اعلیٰ خیبر پکونخواں کی رات گئے پارٹی کارکنوں اور رہنماوں سے ملاقع تلی امین گنڈاپور کا کہنا تھا پرام جدوجہد منظم انداز سے جاری رہے گی ہم نے ملک اور نظام ٹھیک کرنا ہے نظام ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا ہماری کیسی سے دشمنی نہیں اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے اس موقع پر کارکنوں اور پارٹی قائدین کے جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پکونخواں کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی کراچی اپورٹ کے قریب سگنل پر دھماکہ دو چینی شہری حلاق ایک زخمی چار پولیس اور دو رینجز احلکاروں سمیہ سترہ افراد زخمی دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی پولیس موبال سمیہت بارہ گاڑیوں کو رکسان پہنچا تفتیشی ذرائع کے مطابق کارسوار خودکش حملہ آور غیر ملکیوں کا کافلہ رکھتے کا انتظار کر رہا تھا کافلہ قریب پہنچتے ہی دہشتگرد نے ایک کار غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکراتی چینی سفارت قانے نے کراچی دھماکے میں اپنے دو شہریوں کی موت اور ایک کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی دہشتگرد حملے کی مضمت بیان میں کہا فوری امرجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان سے تحقیقات کی درخواست کی ہے حملہ آوروں کو سکھ سزا دی جائے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جائے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشتگردی کی کاربائی پاکستان اور چین کی دوستی پر حملہ ہے واقعی کی مضمت کرتے ہیں مجرموں اور سہولتکاروں کی گرفتاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مجید برگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کی ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہو گے مزیراعظم شہباز شریف نے کراچی میں دہشتگرد حملے کی مضمت کر دی چینی کا عادت اور عوان سے تازیت کا اظہار کہا ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی کی ذمہ دار پاکستان کے دشمن ہے پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پورا ازم ہے چینیوں کا تحفظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر داخلہ موسن نقفی کہتے ہیں دکھ کی گھڑی میں چینی شہریوں کے ساتھ ہیں بوزدل دشمن نے پاکستان دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کی ذمہ داران قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے بلاول بھٹو نے دھماکے کی مضمت کر دی وزیر اعلیٰ حسن سے ریپورٹ طلب امن و امان کا قیام یقینی بنانے کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں اسرائیل کی دہشتگردی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اسرائیل کو اسلحہ امریکہ فرام کر رہا ہے ٹرامپ اور کامل آہائرس بحث کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا ائرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت ہے ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے پولیس اور دیگر ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں وزیر اعلیٰ سن کی امن و امان سے متعلق ازلاس میں گفتگو دھماکے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کامیٹی قائم کرنے کی ہرائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کارڈینیشن مزید مستحقی کرنے کی بھی ہرائے اجلاس میں وزیر ادارہ، آئی جی، ڈی جی رینجرز، کمیشنر کراچی اور دیگر کی شرکت دہشتگردی کی کاروائی پاکستان اور چین کی دوستی پر حملہ ہے واقعی کی مضب مت کرتے ہیں ترجمان دفتر خاجہ ممتاز زہرہ بلوچ کے کہنا ہے مجرموں اور سہولتکاروں کی گرفتاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مجید برگیڈ سمیت بزیلانہ حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے چینی صفائت سانے کی کراچے دھماکے میں اپنے دو شہریوں کی موت اور ایک کے زخمی ہونے کی تصدیق دہشتگرد حملے کی مضامت بیان میں کہا پوری امیجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان سے ذہکیقات کی درخواست کی ہے حملہ آبروں کو سخص ازاد دی جائے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اکرامات دی جائیں آپریشن طفان لکسہ کا ایک سال حماس کا کہنا ہے طفان لکسہ نے اسرائیل کا بھرم توڑ دیا ایک سال پہلے کی گئی دلیرانہ کاروائیوں نے طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا حماس کے سینئر رہنما خلیل احیاء نے کہا اسرائیل کا ہمارا مقصد واضح ہے ہم اپنی سرزمین مقدس مقامات کی مکمل آزادی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے خواہ ہیں اسرائیلی قید سے فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے ایک سال سے بین الاقوامی براتری غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے میں ناکام غزہ کھنڈرات میں تپیر اسرائیلی فورسز کی جبالیا میں کیمپ پر بمباری نو بچوں سمیت سترہ فلسطینی شہیر الکسہ کیمپ اسپتال کے قریب بھی بمباری حسبولہ کا اسرائیل کے شہر ہیفا پر راکٹوں سے حملہ دس افراد زخمی ہو گئے اسرائیلی دفاع نظام راکٹ حملہ روکنے میں ناکام رہا لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر لڑائی کے دوران ایک اسرائیلی فوجی حالا بیروت رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونسا رہا بارہ افراد شہید متعدد زخمی ہوئے اسرائیل سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ بھی بڑا دہشتگرد ہے فلسطین کے مجاہدوں تم بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو میلین مارچ پوری امت کی جانت سے سارے افشہتی ہے امی جماعت اسامی حافظ عیم رحمان کا کراچی میں علاقصہ میلین مارچ سے خطاب کہا تین تالیس ہزار لوگ غزہ میں شہید ہو چکے ان میں تیس ہزار سے زائد عورتیں اور بچے ہیں مسلمان ممالک اپنا آکیدار ادا نہیں کر رہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی تاریخ کی ولن ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو چونتیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چوراسی ہزار کی سطح عبور کر گیا وزیر اعلیٰ خیب پاکستان پور علی امین گنڈاپور اپوزیشن ریڈر عمر ایوب آزم سواتی آمیر مغل اور بیرستر سیف اور دیگر پر جی ٹی روڈ بلوک کرنے اور توڑ پور کا مقدمہ درج مقدمے میں دہشت گردی اقتام قتل سمیت چودہ دفعات شامل ہیں آزم سواتی پر مالی معاونت اور علی امین گنڈاپور پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام ہے جیڈیشن میجسٹریٹ نے پانچ اکتوبر کو لاہور میں ہونے والے ہنگام ہوئے گرفتار پی ٹی آئی کے سترہ کارکنوں کو مقدمے سے دسچارچ کر دیا مسرر جمشے چیمار رائے محمد علی سمیت دیگر کارکن شامل چوبیس گھنٹے گمشدہ رہنے کے بعد وزیراعلا کیپی علی امین گنڈاپور کی اچانک خیبر پک کنخا اسمبلی میں انٹری کیپی اسمبلی پہنچ کر خطاب میں کہا میں کیپی ہاؤس میں ہی تھا چار چھاپے مارے گئے کیپی ہاؤس پر دعویٰ بولا گیا شیلنگ اور فائرنگ کی گئی میں تین بندوں کے ساتھ کیپی ہاؤس سے نکلا اکیلا بارہ زلے کروس کر کے اسمبلی پہنچا ہوں میں صرف علی امین نہیں سوبے کے عوام کا مانڈیٹ ہوں مجھے تھریٹس ہیں کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا آئی جی اسلامباد معافی مانگے ورنہ ایف آئی آر درش کرائیں گے وزیراعلا خیبر پک کنخا علی امین گنڈاپور کا کردار بلن جیسا ہے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کر کے پک کن روایات کی نفی کی وزیراعلا خیبر پک کنخا بتائیں کہاں غائب رہے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں احتجاج کی آڑ میں لوگوں کا کاروبار زندگی مفلوچ کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جانے والا خود ہے غائب ہو گیا وزیراعلا پنجاب عزمہ بخاری نے کہا آپ جن بچوں کو لے کر آئے انہیں مرنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا ایک کونسٹیبل شہید کیا گیا اس کا خون کس کے ہاتھ پر ہے اسلام آباز سے گمشدہ چار بھائیوں کی بازیابی کا کیس چیف جسس آمیر فاروق قدم بازیابی پر برہم ایس ایس پی رابلپنڈی ایس ایس پی اسلام آباد دس اکتوبر کو ذاتی ہے سیفر طلب چیف جسس آمیر فاروق نے پوچھا ایسے چونکہ کتنی تنفاہ ہوتی ہے پولیس افسر نے کہا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ ہوتی ہے چیف جسس نے پوچھا کیا ڈیڑھ لاکھ روپے میں ایس سیکس اور ایس سیون میں گھر بن سکتا ہے پولیس افسر نے جواب دیا نہیں مائل آٹ چیف جسس نے پوچھا پھر وہاں گھر کیسے بن رہے ہیں کیا پرشتے پیسے دے رہے ہیں پاکستان میں کبھی بھی متبادل عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی یہ کانسٹیکیوشن کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے اس کو وکیل کبھی قبول نہیں کرے گا اس کو بار کبھی قبول نہیں کرے گی پاکستان میں کبھی بھی متبادل عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی وکلہ اور بار اسے کبھی قبول نہیں کریں گے بابر آوان کا وکلہ کنونچن سے خطاب کہا ججز بھی تماشائی بن کر یہ تماشا نہیں دیکھیں گے ریاست کے ذمہ دار کہتے ہیں ایک نہیں چار سے پانچ مسوودیں ہیں لاکھوں لوگوں کے لیے پانچ آئی کوچ میں رٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے شہباز خوصہ نے کہا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی حقوق پر شبخون مارا جا رہا ہے بلاول بھٹوپنی والدہ کے قاتلوں کے وکیلوں کے مشورے پر چل رہے ہیں ایک وزیر اعلیٰ نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ کیا پی ٹی آئی کا آپریشن انتشار کے لیے تھا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں علی امین گنڈا پر ڈراما کرنے کے لیے سرکاری ملازم لے کر آئے یہ آپس میں لڑتے رہے کوئی بھی باہر نہیں نکلا خوم منفی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی لوگوں نے پی ٹی آئی کو مشترک کر دیا سیکیورٹی وجہات کے باعث اڈیالا جیل میں اٹھارہ اکتوبر تک ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی جیل ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے بانی پی ٹی آئی سے پاتی رہنماؤں وکلا اور فاملی کی ملاقات پر بھی پابندی آئے کی گئی ہے پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہیں سوشل میڈیا پر لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں چیف جسٹس کازی فائی جیسا کے مارکلا ہیلز نیشنل پارک پوہینی عدالت کیس کی سماکت کے دوران ریمارکس کہا الیکشن کیس کا فیصلہ تیرہ دن میں دیا اس پر کسی نے گالی نہیں دی انتخابات کیس میں کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا میاوالی میں مکڑوال کے قریب انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنال فارج کے ساتھ دہشتگرد حلاق آٹھ فرار دہشتگردوں نے سی ٹی ٹی ٹیم پر فائرنگ کی انتخابات میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے کراچی کے علاقے لیاری کمہار وارہ روٹ پرش ہے منزلہ عمارت میں درارے پڑ گئی مکین خوافتدہ ہو کر باہر نکل آئے عمارت خالی کرتی سڑکو پہ جمع ہو گئے مکینوں کا کہنا ہے دوسری عمارت تعمیر کرنے کے لیے خدای سے نقصان ہوا پولیس نے عمارت کے سامنے سڑک کو بند کر دیا لکی مروت میں زمین کے تنازع پر فائرنگ باپ بیٹا جان بہاک ہو گئے ملزمان پرات پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا حکومت کا وزارت سہدی امور ختم کرنے کا فیصلہ رائٹ سائزنگ کمیٹی نے وزارت سیفران تحلیل کرنے کی سپارش کر دی ذرائع کے مطابق وزارت سیفران کو وزارت کشمیر اور گلگت والدستان میں زم کیا جائے گا جمع کشمیر سٹیٹ پراپرٹی کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی کوئٹا مستونگ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بارش موسم خوشکبار ہو گیا محک میں موسمیات کی آشان راولپنڈی مری گلیات سرگودھا لئیہ تونسہ میں بارش کی پیش گئی ملوچستان، خیبر پخت اونکہ اور گلگت بلتستان میں جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان میں پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور اس کے بعد میمن ہوں میمن نوجوانوں کو اپنی شنافت پر فخر ہونا چاہیے سرد وال میمن آرگنیزیشن سلمان اقبال کا لیسٹر میں زہران اسے خطاب کہا ان کے دور میں پانسو جماعتوں پر مشتمل میمن فیڈریشن انڈیا بھی وی ایمو کا حصہ بنی اگلے ساتھ جنرل میٹنگ جدہ میں کریں گے جدہ میں نہ کر سکے تو امریکہ میں کریں گے سلمان اقبال کا وی ایمو سینٹر لیسٹر کے لیے دو لاکھ پاؤنس کا اعلان زہرانیم میں میمن کمیونٹی کے سینکڑو رہنما موجود نائب صادر وی ایمو محمود شیخانی سیکرٹی جنرل بشی ستار اور گلوبل لیڈیز ونگ کی چیپ ورسن شبانہ عبدالرزاق بھی شریف سعودی عرب کے فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناساس گزشتہ روز ریاض کے اسپتال منتقل کیا گیا سعودی میڈیا کے مطابق شاہ سلمان کے پھیپڑوں کے انفیکشن کے باعث ٹیسٹ کیے گئے چننائی میں بھارتی فضائیہ کے ایرشو کے دوران پانچ امواد ہیٹ سٹروک اور پانی کی کمی کے باعث دوستوں سے زیادہ افراد بے ہوش ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق ایرشو دیکھنے پندرہ لاکھ افراد مرینہ بیچ پہنچے تھے پانیہ اور دیگر بنیادی سہودیات نہ ہونی کی وجہ سے لوگوں کی حالت پر تھی ویمنز سی ٹوینٹی ورل کپ میں آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مدد مقابل آئیں گی گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کے خلاف چھے وکٹ سے کامیابی حاصل کی ایک سو چھے رنز کا عدد ساتھ گیند کا اپنہ حاصل کیا ویسٹ انڈیز نے سکارٹ لینڈ کو یک طرف مقابل میں چھے وکٹ سے شکست کی تمام میچ دیکھئے اے سپورٹس پر براہ راست پاکستانی باکسر محمد وسیم ڈبلیو بی ایف فائٹ میں کامیابی پر خوش اے آوائی نیو سے گفتگو میں کہا میرا حریف اچھا فائٹر تھا اس کی کمزوری پکڑی اور اٹیک کیا ویزے میں تاخیر کی ورسے بہت مشکلات ہوں فائٹ والے دن ہی مالتہ پہنچا تھا اگلی ٹائٹل فائٹ رومانیا میں ہوگی جل تیاری شروع کروں گا کراچی آرکس کانسل میں جاری ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں قوالی نائٹ ماروک قوال اببو محمد اور فرید آیاس کی پرفارمنس ہیٹر اور فنونی رتیفہ کے فنکار بیلے میں چار چاند لگا رہی ہیں دنیا بھر سے آئے فنکاروں کی پرفارمنس کو خوب سرہا جا رہا ہے